ڈسٹرک پبلک پروسیکیوٹر کے روئیے کے خلاف سرکاری مکلہ کی سیشن کورٹ میں کلم چھوڑ ہڑتال مکلہ کا عدالتوں کا بائیکوٹ ڈسٹرک پبلک پروسیکیوٹر کو پوری تبدیل کرنے کا مطالبہ مانگا منڈی میں تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا خاتون جاں بھگ سوہر زخمی بس ٹرائیور پرار پولیس نے لاش تحویر میں لے لی وادی سوات میں جانے والے موت کی وادی میں چلے گئے سوات حادثے میں جام بھگ پانچ افراد آہور سسکیوں میں سپوردے خاک درسہ دھانے مار کر روتے رہے نماز جنازہ محلے علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت حادثے میں جام بھگ امیر میاز کی نماز جنازہ آج صبح سمنہ بعد میں ادا کی جائے گی تدبین کر دی گئی ایک لاکھ تیرانوی ہزار کے نال ارازی کا سکینڈل ہائی کورٹ کا ملزموں کو گرفتار کر کے ایف آئی آر کی کوپی آج عدالت پیش کرنے کا حکم جال عدالتی فیصلے بنانے والے کسی رائت کے مستحق نہیں جال سازوں کو تحافظ دینے والے اسٹچوز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جسٹس ایلیق برکریشی لہور نیوز ملکی تاریخ کے سب سے بڑے ارازی سکینڈل کو منظریام پر لائیا پولیس ڈاکو کو نکیر ڈالنے میں ناکام شاد باغ میں دن دہارے ڈکیتی کی بارداد ڈاکو شہری سے ڈھائی لاکھ روپے لوٹ کر فراد سی سٹی وی پوٹیج لہور نیوز پر لہور بار نے ڈیپولٹر مکلہ کی لسٹ جاری کر دی ڈیپولٹر مکلہ تیس سپٹیمبر تک بگایا جات ادا کرے ہائی کورٹ بار اسوسییشن سالانہ فیس اور کینٹین کا بل ادا کرنے والے وکلہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے پنجاب میں عوامی خدمت کے منصوبت پر کام شروع وزیر اعلیٰ گورنر اور تمام وزرہ کو ٹاسٹ مل گئے سافپانی کمپنی کا معاملہ گورنر پنجاب کے سفرد بچت مہم گورننس ترقیاتی منصوبے اور وزیر اعلیٰ خود دیکھیں گے سو روزہ پلان کی نگرانی سینئر وزیر عبدالعلیم خان کریں گے بجٹ کی تیاری اور تجاویز کا مکمل پلان وزیر خزانہ کو تیار کرنے کا حکم درکھ لگاؤ ملک سر سبز بناو مہم میں پنجاب کالج بھی پیش پیش گل بک کیمپس میں سر سبز پاکستان کے حوالے سے سیمینار طلبہ نے کیمپس کے سہن میں پودے لگائے